خوبر شامل کرتے ہیں جنڈ سے جہاں پر او جی ڈی سی ایل کے زیر انتظام ایک روزہ فری ہیپٹائٹس کیمپ کا نکات کیا گیا زیرے سرپرستی فوکل پرسن محمد اقبال کے مریضوں کا موف چیک اپ اور ٹیسٹ کیے گئے گردو نوہ کی لوگوں نے سیگڑوں کی تعداد میں چیک اپ کروایا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے آگا خان یونیورسٹی اسپتال کی فیملی فیزیشن ڈاکٹر فارینا جمشید نے ہیپٹائٹس کے بارے میں کیا کہا بزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہاں پر جنڈ میں آئے ہیں تحسیل ہیلکوارٹر ہسپٹل میں یہاں پر ہم ہیپٹائٹس سی کی سکریننگ کروا رہے ہیں جس کو عام زبان میں کالا یرکان کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں اس میں اٹھارہ سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا ہم یہاں سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہے جیسے شگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں انگلی کو پرک کر کے تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کالے یرکان کا ہیپٹائٹس سی کا وائرس آپ کی جسم میں موجود ہے کہ نہیں اور یہ ہر انسان کو آ کے کروا لینا چاہیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرس عام ہیلڈی لوگوں میں بھی پایا جا سکتا ہے اور ہمیں بظاہر اس کی کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی جب تک کہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ یہ نہ چلا جائے اور جگر خراب ہو جائے تو جگر کو یہ زیادہ تر اثر انداز کرتا ہے ارلی سٹیج میں جتنا جلدی اس کو سکریننگ کر کے اس کا علاج شروع کر دیں گے تو اس کا ہنڈر پرچنٹ کیور ہے اسی لئے اس کی سکریننگ زیادہ تر کی جاتی ہے تاکہ جلد از جلد اس کو ختم کیا جا سکے جسم سے تو جتنے بھی زیادہ عورتیں بچے اٹھارہ سال سے عمر سے جن کی عمر زیادہ ہے وہ اور جوان ہیں بوڑے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آگے یہاں پہ مرد خواتین سب آگے یہاں پہ اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ جلد از جلد اگر ہے ان کی جسم میں یہ وائرس پتا چل جائے اور اس کا علاج بروقت ہو سکے خدا نہ خاصتہ اگر زیادہ اس کا سٹیج ہو جائے اور ہم اس کے پرواہ نہ کریں اس کا علاج نہ کروائیں بروقت تو پھر یہ جگر کو اثر انداز کرتا ہے اور پھر جگر کا سیروسز جسے ہم کہتے ہیں جگر فیل ہو جاتا ہے یا خدا نہ خاصتہ جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور پھر واحد حل ایک دیئر ٹرانسپلانٹ رہ جاتا ہے جو کہ بہت سے لوگ ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تو بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد اس کا علاج کیا جاسے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ